نے گھر میں کہلوایا نو گھر تھے نو گھر کے اندر سوائے پانی کے کچھ نہیں تھا ایک بات درمیان میں عرض کر دوں مولانا سعج صاحب نے بھوپال میں تقریر کیے کہ دعوت اور تعلیم دونوں سنت کے راستے سے ہٹ گئے ہیں اور مثال اور دعویٰ کیا کیا ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا انتظام کرتے تھے یعنی تعلیم علم کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ استاذ کی کفالت کرے کہتے ہیں کہ صحابہ جنگل جاتے تھے لکڑیاں کاٹ کے لاتے تھے اس کو جلانے کے قابل بنا کر فروض کرتے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نو گھروں کے اندر تازہ بکری کا گوشت روزانہ پہنچاتے تھے یہ ہے یعنی بحیثت استاذ کے کہ یہ شاگر تھے اور استاذ کے گھر میں تازہ روزانہ بکری کا گوشت پہنچاتے تھے اور ہم جو روایت پڑھ رہے ہیں اس میں کیا مل رہا ہے اس میں یہ حضرت عاشر رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک چاند نکلتا تھا دوسرا چاند نکلتا تھا اور تیسرا چاند نکلتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ سے گھروں میں آگ نہیں جلتی تھی اور یہاں آ رہا ہے کہ نو گھروں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آدمی بھیجا ہے اس سب جگہ سے جواب کیا آ رہا ہے ہمارے پاس پانی کے علاوہ کچھ نہیں ہے یہ کیا حدیث کی تحریف نہیں ہے یہ ازواج متحرات کے بارے میں جو بات کہی جاری ہے اس صحابہ کے بارے میں کہ روزانہ ان کیاں بکری کا تازہ گوشت صحابہ اکرام پہنچاتے تھے اور آج تلوہ کو کھانا مدبخ سے دیا جا رہا ہے اور سازہ کو تنخواہ دی جاری ہے لہذا تعلیم سنت کے راستے سہڑ گئی ہے یہ کیا مزاق ہو رہا ہے یہ جتنے مدارس چل رہے ہیں جتنے اکابر نے مدارس قائم کی ہیں تعلیم گاؤں کا انتظام کیا ہے اصحابہ صوفہ نہیں تھے جن کے لیے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ نے ملاکہ خانگور کے خوشی لڑکا دیا کرتے تھے اور انگور اور خضور کے خوشی لڑکا دیا کرتے تھے اور ان کو اسی سے کھانا دیا جاتا تھا وہ روایت نہیں آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مہمانوں کو حوالے کرتے تھے کہ بھئی اتنے کوئی کون کھلائے گا جس کے گھر میں دو آدمی کا کھانا اور تیسروں کو کھلائے جس کی یہ چار وہ پانچوے کو کھلائے صدیق اکبر اتنے آدمی کو لے کر گئے فلا اتنے آدمی کو لے کر گئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو تعلق تھا صحابہ اکرام کا وہ صرف اصطادی و شاگردی کا تھا اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود پیٹ پر پتھر بانتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پتھر بانتے تھے دو دو بانتے تھے لہذا یہ کبھی اتفاق سے کوئی جزیہ پیش آ جائے اس کو دائمی معمول بنا کر پیش کرنا یہ تو تحریف ہے کہ سنت کے راستے سے مدارس ہڑ گئے ہیں نہ دعوت سنت کے راستے پر بچی نہ تعلیم سنت کے راستے پر بچی کس قدر خطرناک چیز کا مطلب یہ کہ عوام کو یہ سمجھا دو کہ مدرسے جو ہے سنت کے خلاف چلے جا رہے ہیں لہذا عوام کا رشتہ مداری سے بھی کٹ جائے اور علماء سے بھی کٹ جائے یہ انتہائی خطرناک رجحان ہے جو اس کا مطلب یہ کہ سب کو باطل تنظیموں کے حوالے کر دیا جائے ان کو نہ مدرسوں سے تعلق رہے گا عوام کا نہ علماء سے تعلق رہے گا پھر بھیڑی آئے گا اچھک کے لے جائے گا ان کو اس پر مجھے یہ یاد آیا ہے کہ صحابہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہمان کے لئے گھروں کے اندر کہلوایا ہے تو سب جگہ سے یہی شکایت آ رہی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت پڑھ چکے ہو کہ بدبودار جس میں محق پیدا ہو گئی تھی ایسی چربی لے کر حضور کی خدمت پہنچے ہدیہ کے طور پر اور کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نو ازواج متحارات تھی اور کسی گھر میں کھانے کو نہیں رہتا تھا آپ نے وفات کے وقت تیس سا جو یہودی سے ادھار لیا ہے اپنی ذرہ اس کے پاس آپ نے رکھی ہے کس زمانے میں یہ گوش دیا جاتا تھا بھائی کہ وفات کے وقت حضرت عیشہ رضی اللہ علیہ وسلم مقروض تھے یہودی کے اور غلط تھا حضرت عیشہ رضی اللہ عنہ کے روایت پڑھ چکے ہو کہ آدھا وسق جو تھا میرے پاس رفت پر رکھا ہوا تھا اس میں سے میں کھایا کرتی تھی ایک دفعہ تول دیا تو سب ختم ہو گیا یہ جو کو کھایا جا رہا ہے پکا پکا کے اور یہ تازہ گوش روزہ نے پہنچا رہے ہیں افسوس ہوتا ہے اس طرح کی حرکتوں کے اوپر